اسلام علیکم فیرنس مانیب محمد سینول عبدین ای ویلکم بیک تو مائی چین تو دوستو آپ نے دنیا میں بنائے گئے بہت سے ایڈوانس فیچرسٹک کونسیپ کار دیکھے ہوں گے اگر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں تقریبا سب ہی کمپنیز فیچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے کونسیپ کار پر ورک کر رہے ہیں اور ان فیچر دنیا میں چلنے سے کونسیپ کار لانچ ہونے ملے ہیں جنہیں آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں so without wasting any time let's start the video BMW Vision Mnex دوستو آپ ٹیکنالوجی سے لیے BMW کے اس کار کو دیکھئے جسے کمپنیز سپیشل ڈیزائن کیا ہے دوستو اس کار کے ڈیزائن کو BMW ٹربو اور BMW i8 جیسے لیجنڈری گاڑیوں سے لیا گیا ہے دوستو اس کے علاوہ اس کار کے اندر میں بہت سے ایڈوانس ورکشنگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو آپ کو روڈ پہ گاڑی چلا دے وقت تمام چیزوں کے متعلق انفارم کرتے رہتے ہیں اور اسے کے ساتھ اس کے ڈیشپورٹ پہ لگے بین ڈسپلے میں آپ گاڑی میں موجود تمام چیزوں کے متعلق انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ BMW کی یہ کار سیکیورٹی کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے کیونکہ ہمیں اس کے گیٹس پہ فیس ٹوک اور انلوک سسٹم دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی چوری ہو رہے کا خطرہ بلکل نہیں رہتا دوستو اس کے علاوہ اس کار کو ڈیزائن کرنے میں 18 مہینے کا وقت لگا اور اب یہ کار روڈ پہ چلتے وقت فیوچر کا حصہ دکھائی دیتی ہے اور اگر ہم اس کی سپیسفیکیشن کی بات کریں تو یہ کار صرف 30 سیکنڈ میں 0-200 کی سپیڈ ایچیف کر جاتی ہے ڈی ایس ایرو اسپورٹ لاؤن دوستو ڈی ایس اوٹو موبائل کی طرف سے ڈیویلیپ کی جانے والی یہ کار نہ صرف کیونک ہے بلکہ ایک امیزنگ کو سنپ کار ہے دوستو یہ کار 600 سی ہارس پاورز کے انجن کے ساتھ آتی ہے اور جس کی مدد سے یہ کار 62.8 سیکنڈ میں 0-200 کی سپیڈ ایچیف کر جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کار میں 110 کیپیسیٹی والی بیٹری لگائی گئی ہے جس کی مدد سے 650 کلومیٹر کا سفر اسی پورا کیا جا سکتا ہے دوستو اس کار کو کمپتی نے کچھ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اس کے فرس اپریشن سے ہی اس کار کے دیوانے ہو جائیں گے اور اس کار کے انٹیریئر کو نہایت لگزری بنایا گیا ہے جہاں آپ کو اس کے ڈیش بورٹ کی جگہ میں ڈیجریٹل ڈیسپیلے دیکھنے کو ملتا ہے جس کی مدد سے آپ اس پورے کار کو ایجری کنٹرول کر بائیں گے ہنڈائی ایلیویٹر دوستو جب اس کار کو 2019 میں لوگوں کے سامنے ریویل کیا گیا تو اس کار نے بہا موجود لوگوں کو حیران کر دیا کیونکہ ہنڈائی کی طرف سے بنائیں جانے والی یہ کار پوری طرح کار نہیں ہے بلکہ کار کی باڈی پہ روبوٹک ٹائرز لگا دیے گئے ہیں جس کی وضع سے جب یہ کار چلتی ہے تو ایک امیزنگ روبوٹ دکھائی دیتی ہے دوستو یہ کار ابتے اس امیزنگ لوگ کی وجہ سے بہت باپلر ہوئی اور اس کے روبوٹک ٹائرز اس کار کو اور بھی امیزنگ بنا دیتے ہیں دوستو اس کار کو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کار کو اسپیشل ہومن ریسکیو کے لئے استعمال کیا جائے گا کہ یہ کار ہر ایک اس جگہ جا سکتی ہے جہاں ایک عام انسان کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے سیٹرون نائنٹی نائنٹی دوستو سیٹرون نائنٹی نائنٹی ایک فولی فوچرس کے کانسیپ کار ہے جسے ایک فرینچ کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے دوستو یہ کار فولی کمفرٹیبل کار ہے اور آپ کو اس پہ اسپیش کی کوئی کمی نہیں ملے گی دوستو یہ کار ابتحسات بہت سے ایڈوانس فیچر رکھتی ہے جہاں اس کار میں ہمیں پستل اسسٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو آپ کو آس پاس کی چیزوں سے ایڈ فارب کرتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کار میں دو رڈارز اور بہت سارے سیسس لگائے گئے ہیں جو آپ کے آٹو ناملز رائیونگ کو الگ لیول پہ لے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کار پوری طرح آٹو ناملز رائیونگ پر بیز کرتی ہے اس کے علاوہ اس کار کو فولی ایک چارج کرتے کے بعد 800 کلومیٹر کا سفر پورا کیا جا سکتا ہے اور اس کار کی ڈاپ سپیڈ 200 کلومیٹر پر آور ہے آڈی اے فوری اے ڈرون دوستو آڈی کی یہ کار سب سے الگ ہے کیونکہ اس کار میں بیٹھ کے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی اور دنیا میں آگئے گے آڈی کی یہ کار ایک فولی فیچرسٹک کار ہے جس پر پھگایا گیا انجن 206 اور سپاورز کی انیجی جینریٹ کرتا ہے اور اس کی مطلب سے کار صرف سے سپاڈ 30 سیکنڈ میں 0 to 100 کی سپیڈ اجیف کر جاتی ہے دوستو اس کار کی ڈاپ سپیڈ 180 کلومیٹر پر آور ہے دوستو اس کے علاوہ اس کار میں بہت سے ایڈوانس فیچر اسکال کیے گئے ہیں جہاں آپ کو اس پہ آنٹونوملس ڈرائیونگ دیکھنے کو بل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے ڈیش بورٹ پہ لگے ڈسپیلے سے آپ کوری کار کو ایسیلی کنٹرول کر پائیں گے دوستو اس فیچرسٹک کار کی ڈرائیونگ اسپیرینس آپ کو علاقی لیول پہ لے جائے گی